بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے میرے فیوچر کے بارے میں کیا بنے گا تیرے باپ کو بھی اللہ نے دیا تجھے بھی اللہ دے گا یہ سارے دنیا کو اللہ دے رہا ہے تمہیں بھی اللہ دے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغْيُعْ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَ جو اچھا عمل کرنے والا ہے رب تعالی اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتے اس لیے اللہ حسول جلال نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اَبْضَانِّينَ بِاللہِ وَنَّ السَّوُورِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السَّوُورِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا عذاب تو اللہ ان کو دیں گے جو عقیدے کے منافق ہیں مرد ہوں یا عورتیں مشرق مرد ہو یا مشرق عورتیں جو بدزنی کا شکار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی انسان سے بدزن ہونا ایک ہوتا ہے رب تعالی سے بدزن ہو جانا میرا تو کچھ بننا ہی نہیں ہے میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے اے اللہ کے بندے تو تو پانچ مہینے بعد دنیا میں آیا اور تیرے رزق کی پلاننگ تو مکمل کر کے اللہ نے اس سے پہلے بھی جوا دی تھی جب چار ماہ کا بچہ ہوتا ہے روح ٹھونک دی جاتی ہے تو اللہ کا نرانی فرشتہ آ جاتا ہے یکمر بے اربعین چار فیصلے لے کر بکتبی اجل ہی ورزق ہی شقین او سعید وہ فرشتہ آکر لکھ کے فارغ ہو جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی اس کا رزق کتنا ہوگا یہ کیسا ہوگا اس سارے فیصلے تو تیرے رزق کے دنیا میں پانچ مہینے آنے سے پہلے ہی اللہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور تمہیں فکر ہے کہ میرا رزق کیسے ملے گا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن جموت نفس حتی تستک من رزقہا فاتق اللہ و اجملو فی الطلب دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنا رزق کھا کے ہی فوت ہوتا ہے کبھی اس کو موت نہیں آسکتی جو لکھوا کے آیا ہے وہ کھا کے ہی فوت ہوگا اس لیے تم اچھی بات کا مطالبہ اللہ سے کیا کرو